انجم و مہتاب خبردار بس رات کی محلت ہے سہر اور کہیں ہے ہم آپ کے ہیں آپ کے قدموں میں پڑے ہیں ہم آپ کے ہیں آپ کے قدموں میں پڑے ہیں ایک شخص ہمارا ہے مگر اور کہیں ہے ہم آپ کے ہیں آپ کے قدموں میں پڑے ہیں ایک شخص ہمارا ہے مگر اور کہیں ہے اغیار کے ہاتھوں میں تھما دی ہیں میں ہارے اغیار کے ہاتھوں میں تھما دی ہیں میں ہارے منزل ہے کہیں اور سفر اور کہیں ہے اغیار کے ہاتھوں میں تھما دی ہیں میں ہارے منزل ہے کہیں اور سفر اور کہیں ہے بغداد تو آغاز تھا اس خونی سفر کا بغداد تو آغاز تھا اس خونی سفر کا ان فتنہ پسندوں کی نظر اور کہیں ہے بغداد تو آغاز تھا اس خونی سفر کا ان فتنہ پسندوں کی نظر اور کہیں ہے ناقدری عالم کا گلا کس کو ہے جازب معلوم ہے توقیر ہنر اور کہیں ہے ناقدری عالم کا گلا کس کو ہے جازب معلوم ہے توقیر ہنر اور کہیں ہے اور چلتے چلتے آخری چند شیل کے رنجے بے ادائی کیا زامِ عاشنائی کیا رنجے بے ادائی کیا زامِ عاشنائی کیا ما سوائے تنہائی عشق کی کمائی کیا رنجے بے ادائی کیا زامِ عاشنائی کیا خوکلے سے جسموں پر خالی خالی آنکھیں ہیں خوکلے سے جسموں پر بے یقین رفاقت خوکلے سے جسموں پر بے یقین رفاقت میں وصل کیا جدائی کیا شیف عاشنائی کیا زبط سے تکلم تک زبط سے تکلم تک سب کا سب ہی دھوکہ ہے وہا 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 زبط سے تکلم تک سب کا سب ہی دھوکہ ہے دل میں کیا سمایا تھا لب پہ بات آئی کیا وہا 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 زبط سے تکلم تک انو بھائی زبط سے تکلم تک سب کا سب ہی دھوکہ ہے دل میں کیا سمایا تھا لب پہ بات آئی کیا وہا 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 جان جیسے ہلیے سے جان تو نہیں بنتا بے شک جان جیسے ہلیے سے جان تو نہیں بنتا دشتے رائے گانی میں خاک بھی اڑائی کیا ہائے 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 بھائی بھائی جان جیسے ہلیے سے سچی بات جان تو نہیں بنتا دشتے رائے گانی میں خاک بھی اڑائی کیا میں لہو کی سرگوشی سن مجھے اکیلے میں میں لہو کی سرگوشی سن مجھے اکیلے میں شور و غلم دنیا کے دونگا میں سنائی کیا میں لہو کی سرگوشی سن مجھے اکیلے میں شور و غلم دنیا کے دونگا میں سنائی کیا کس کو خوف رسوائی عشق سر کا سودا ہے کس کو خوفِ رسوائی عشق سر کا سودا ہے جان پر بنے جس کی اس کو جگہ سائی کیا کس کو خوفِ رسوائی عشق سر کا سودا ہے جان پر بنے جس کی اس کو جگہ سائی کیا آپ بھر کے لائے ہو آگ اپنی جھولی میں آپ بھر کے لائے ہو آگ اپنی جھولی میں دل جلے کے گھر جازب عشق میں دہائی کیا آپ بھر کے لائے ہو آگ اپنی جھولی میں دل جلے کے گھر جازب عشق میں دہائی کیا جان جیسے علیے سے جان تو نہیں پنتا دشتے رائے گانی میں خاک بھی اڑھائی کیا خوبصورت کلام خوبصورت طریقے سے نہائیتی محترم ہمارے شہیل جازب صاحب سلام آباز سے خصوصی طور پر تحقیق لائے تھے اور یہاں پیش کر رہے تھے اور اب ایک اور دوست جو کہ بیرون شہر سے آئے ہیں میں یہاں انہیں دعوت دینا چاہنے گا کہ آپ کے اشار نے جس طرح نوجوانوں کے دل میں گھر کیے ہیں سب کے سامنے ہیں اور جب وہ یہاں پڑھیں گے تو ہمیں امدادہ ہوگا کہ ماں نے چوننا ہوتے ہیں بریدہ سر بھی ان سے کہنا کہ کوئی زخم جب ہی پر نہ لگے خوبصورت غزلیں کہہ رہے ہیں جناب عمیر نجمی خصوصی طور پر رہیم یار خان سے تجریف لائیں سلام علیکم سلام سابس سابس سے سابس آپ کو ڈاوڈ اپنے مزاج کی پر خلاف دعا جلے پہلے کی باقی ہے اجرتیں کافیہ پیمائی نہیں ملتی تھی پہلے اس کام میں ایک پائی نہیں ملتی تھی اب تو محفل میں بھی آتا ہے اکیلا ہونا اب تو محفل میں بھی آتا ہے اکیلا ہونا پہلے خلوت میں بھی تنہائی نہیں ملتی تھی اگلے وقتوں میں بھی ملتی تھی جہالت کو سند اگلے وقتوں میں بھی ملتی تھی جہالت کو سند لیکن اس درجہ پذیرائی نہیں ملتی تھی اگلے وقتوں میں بھی ملتی تھی جہالت کو سند لیکن اس درجہ پذیرائی نہیں ملتی تھی اب تو کچھ نفع بھی دے جاتی ہے یہ جن سے جنون پہلے لاغت بھی میرے بھائی نہیں ملتی تھی بھئی بہت اچھو مہر ایسے سیارے پہ رہتے تھے جہاں سورج سے ایسے سیارے پہ رہتے تھے جہاں سورج سے نور ملتا تھا توانائی نہیں ملتی تھی بہت اچھو مہر بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں لگے گا لگنے لگا ہے مگر لگے گا نہیں بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں لگے گا لگنے لگا ہے مگر لگے گا نہیں نہیں لگے گا اسے دیکھ کر مگر خوش ہے نہیں لگے گا اسے دیکھ کر مگر خوش ہے میں خوش نہیں ہوں مگر دیکھ کر لگے گا نہیں بہت شکریہ جناب احمد نویت تالی پہ جارہے جناب بہت شکریہ نہیں لگے گا اسے دیکھ کر مگر خوش ہے میں خوش نہیں ہوں مگر دیکھ کر لگے گا دوست گھر آئے پیاس جمع کیے دوست گھر آئے پیاس جمع کیے میں نے فوراں گلاس جمع کیے دوست گھر آئے پیاس جمع کیے اوہ شائرہ ہوگا اس نے فوراں گلاس جمع کیے میں نے فوراں گلاس جمع کیے اس نے چیزیں سمیٹھی جاتے وقت اس نے چیزیں سمیٹھی جاتے وقت میں نے اپنے حواس جمع کیے دوست گھر آئے پیاس جمع کیے میں نے فورا گلاس جمع کیے اس نے چیزیں سمیٹھی جاتے وقت میں نے اپنے حواس جمع کیے تھول سوکھے تو میں نے کمرے میں تھول سوکھے تو میں نے کمرے میں اس کے پہنے لباس جمع کیے پھول سوکھے تو میں نے کمرے میں اس کے پہنے لباس جمع کیے شب بسر کرنی ہے محفوظ ٹھکانہ ہے کوئی کوئی جنگل ہے یہاں پاس میں سہرا ہے کوئی ویسے سوچا تھا محبت نہیں کرنی میں نے ویسے سوچا تھا محبت نہیں کرنی میں نے اس لیے کی کہ کبھی پوچھ ہی لیتا ہے کوئی ویسے سوچا تھا محبت نہیں کرنی میں نے اس لیے کی کہ کبھی پوچھ لیتا ہے کوئی اور جانتا ہوں کہ تجھے ساتھ تو رکھتے ہیں کئی جانتا ہوں کہ تجھے ساتھ تو رکھتے ہیں کئی پوچھنا تھا کہ تیرا دھیان بھی رکھتا ہے کوئی جانتا ہوں کہ تجھے ساتھ تو رکھتے ہیں کئی پوچھنا تھا کہ تیرا دھیان بھی رکھتا ہے کوئی دو منٹ بیٹھ میں بس آئینے تک ہوا ہوں دو منٹ بیٹھ میں بس آئینے تک ہوا ہوں اس میں اس وقت مجھے دیکھنے آتا ہے کوئی دو منٹ بیٹھ میں بس آئینے تک ہوا ہوں اس میں اس وقت مجھے دیکھنے آتا ہے کوئی دکھ مجھے اس کا نہیں ہے کہ دکھی ہے وہ شخص دکھ مجھے اس کا نہیں ہے کہ دکھی ہے وہ شخص دکھ تو یہ ہے کہ سبب میرے علاوہ ہے کوئی دکھ مجھے اس کا نہیں ہے کہ دکھی ہے وہ شخص دکھ تو یہ ہے کہ سبب میرے علاوہ ہے کوئی سب انتظار میں تھے کب کوئی زبان کھلے سب انتظار میں تھے کب کوئی زبان کھلے پھر اس کے ہونٹ کھلے اور سب کے کان کھلے بھلے ہو لاکھ ہسی خواب یاد رہتا نہیں جی جی کچھ مزید موزز مہمانان ہمارے درمیان تشویف لائیں گے جی جناب عمیر نجمی اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں نواز رہے ہیں اور اس پیچ ہمارے درمیان جناب عصد عمر صاحب بھی جناب فردوس شمیم نقری صاحب بھی اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو میری بہن اسرت سہار عباسی صاحبہ بھی تشریف لائیں ہیں اور پی جی رینجر سندھ میر جنرل سکتہار چودری صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف لائیں ہیں اور دیگر سیاسی اکابرین بھی یہاں تشریف فرما ہے ہم آپ سکتہ کو خوشانتیت کہتے ہیں ایک بار پھر کہ شہر کراچی کی عطبی رونقیں آج پورے آب و تاب پر ہیں اور ہمارے درمیان رہیم گیار خان سے خصوصی طور پر تشریف لائے نوجوان شایر عمیر نجمی اپنے خوبصورت کلام سے آج کے مشاعرے کو نواز رہیں جناب عمیر سب انتظار میں تھے کب کوئی زبان کھلے سب انتظار میں تھے کب کوئی زبان کھلے پھر اس کے ہونٹ کھلے اور سب کے کان کھلے پھر اس کے ہونٹ کھلے اور سب کے کان کھلے بھلے ہو لاکھ ہسی خواب یاد رہتا نہیں بھلے ہو لاکھ ہسی خواب یاد رہتا نہیں جب آنکھ درجنوں لوگوں کے درمیان کھلے بھلے ہو لاکھ ہسی خواب یاد رہتا نہیں جب آنکھ درجنوں لوگوں کے درمیان کھلے ہماری آنکھ میں خدر کے خواب دکھتے تھے ہماری آنکھ میں خدر کے خواب دکھتے تھے تم آئے اور یہاں بوسکی کے تھان کھلے بھئی کیا ترحقی میں ہوں میں ہماری آنکھ میں خدر کے خواب دکھتے تھے تم آئے اور یہاں بوسکی کے تھان کھلے گیا وہ شخص کو نظریں اٹھائیں لوگوں نے گیا وہ شخص تو نظریں اٹھائیں لوگوں نے ہوا تھمی تو جہازوں کے بعد بان کھلے گیا وہ شخص تو نظریں اٹھائیں لوگوں نے ہوا تھمی تو جہازوں کے بعد بان کھلے یہ کون بھول گیا ان لبوں کا خاکا یہاں یہ کون چھوڑ گیا گڑ کے مرتبان کھلے یہ کون بھول گیا ان لبوں کا خاکا یہاں یہ کون چھوڑ گیا گڑ کے مرتبان کھلے اور آخر میں قضرف اجازت کے اور فرمائش پڑھ گیے گا یہ شریح جواب پڑھنا چاہتا میں وہ پیش کرتا جھکے چلتا ہوں کہ قرد اس کے برابر نہ لگے جھکے چلتا ہوں کہ قرد اس کے برابر نہ لگے دوسرا یہ کہ اسے راہ میں ٹھوکر نہ لگے جھکے چلتا ہوں کہ قرد اس کے برابر نہ لگے دوسرا یہ کہ اسے راہ میں ٹھوکر نہ لگے یہ تیرے ساتھ تعلق کا بڑا فائدہ ہے یہ تیرے ساتھ تعلق کا بڑا فائدہ ہے آدمی ہو بھی تو اوقات سے باہر نہ لگے یہ تیرے ساتھ تعلق کا بڑا فائدہ ہے آدمی ہو بھی تو اوقات سے باہر نہ لگے نیم تاریک سا ماحول ہے درکار مجھے نیم تاریک سا ماحول ہے درکار مجھے ایسا ماحول جہاں آنکھ لگے در نہ لگے نیم تاریک سا ماحول ہے درکار مجھے ایسا ماحول جہاں آنکھ لگے در نہ لگے ایسا ماحول جہاں آنکھ لگے در نہ لگے ماہوں نے چوم نہ ہوتے ہیں بریدہ سر بھی شیر دیکھئے ساتھ ماہوں نے چوم نہ ہوتے ہیں بریدہ سر بھی ان سے کہنا کہ کوئی زخم جبی پر نہ لگے بہت اچھے بہت شکریہ ماہوں نے چوم نہ ہوتے ہیں بریدہ سر بھی ان سے کہنا کہ کوئی زخم جبی پر نہ لگے یہ جو آئینہ ہے دیکھوں تو خلا دکھتا ہے آئینہ ہے یہ جو آئینہ ہے دیکھوں تو خلا دکھتا ہے اس جگہ کچھ بھی نہ لگواؤں تو بہتر نہ لگے یہ جو آئینہ ہے دیکھوں تو خلا دکھتا ہے اس جگہ کچھ بھی نہ لگواؤں تو بہتر نہ لگے تم نے چھوڑا تو کسی اور سے ٹکراؤں گا میں تم نے چھوڑا تو کسی اور سے ٹکراؤں گا میں کیسے ممکن ہے کہ اندھے کا کہیں سر نہ لگے بہت شکریہ بہت اچھی ہوں میں تم نے چھوڑا تو کسی اور سے ٹکراؤں گا میں کیسے ممکن ہے کہ اندھے کا کہیں سر نہ لگے اور آخر میں فیصل فائی کیے حکم پر کچھ اشعار کہ تم کو وحشت تو سکھا دی ہے گزارے لائک تم کو وحشت تو سکھا دی ہے گزارے لائک اور کوئی حکم کوئی کام ہمارے لائک تم کو غیشت تو سکھا دی ہے گزارے لائک اور کوئی حکم کوئی کام ہمارے لائک دو وجوہات سے اس دل کی اسامی نہ ملی ایک درخواست گزار اتنے دو سارے لائک واہ 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 کیا شیر کانہ ہے صاحب دو وجوہات سے اس دل کی اسامی نہ ملی ایک درخواست گزار اتنے دو سارے لائک مجھ نکم میں کو چنا اس نے ترس کھا کے عمیر دیکھتے رہ گئے حسرت سے بیچارے لائک واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے حجمی کیا خوبصورت ہم نے یہاں پر اشار پیش کی اور اسی رنگ میں اور اپنے مہمان شائر کو اور خاجہ ادھار صاحب یہاں آئے تھے ان کے پسندیدہ شائر کو ہم نے خصوصی طور پر بھلوائے ہمارے بھی بہت پسندیدہ شائر ہیں لیکن ان کی یہ شائری اسیملی میں ہی کوئی میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں لاہور سے خصوصی طور پر کراچی سے گئے ہوئے وہ طرح ممار اقبال صاحب آج یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں نوادیں جنابِ امار اقبال آئیک بہت شکریہ امار تھوڑا صاحب کو میں جی پھر بھر اجازت سر جی شعور بھائی آگئیں چند شہر کے دل سے اترے تو شان سے اترے دل سے اترے تو شان سے اترے جیسے ہم آسمان سے اترے دل سے اترے تو شان سے اترے جیسے ہم آسمان سے اترے خات میں بھی لگائے بیٹھا ہوں خات میں بھی لگائے بیٹھا ہوں بس اور بس مسطلہ دسترس اور بس بہی بہ کیا سہل ہے صاحب رنگ و رس کی حوث اور بس رگیں جسم کی جو پونی ہے رگیں جسم کی ایک نسٹس سے مس اور بس ایک نسٹس سے مس اور بس اس مصور کا ہر شاہکار اس مصور کا ہر شاہکار ساٹھ پینسٹ برس اور بس اس مصور کا ہر شاہکار ساٹھ پینسٹھ برس ساٹھ پینسٹھ برس ساٹھ پینسٹھ برس سیاد و سید ایک چاکِ قفص ساٹھ بس کیا ہے ماں بین سیاد و سید ایک چاکِ قفص اور بس دو اشار اور میں پیش کرتا ہوں کہ روشنائی سے جل گئے میرے ہاتھ روشنائی سے جل گئے میرے ہاتھ لکھتے لکھتے پگل گئے میرے ہاتھ ہاتھ سب سے ملا رہا تھا میں پھر کسی سے بدل گئے میرے ہاتھ ہاتھ سب سے ملا رہا تھا میں پھر ہاتھ سب سے ملا رہا تھا میں پھر کسی سے بدل گئے میرے ہاتھ رات سے جنگ کوئی کھیل نہیں رات سے جنگ کوئی کھیل نہیں تم چراغوں میں اتنا تیل نہیں اور آ گیا ہوں تو کھینچ اپنی طرف آ گیا ہوں تو کھینچ اپنی طرف میری جانب مجھے دھکیل نہیں جب میں چاہوں گا چھوڑ جاؤں گا ایک سرائے ہے جس جیل نہیں جب میں چاہوں گا چھوڑ جاؤں گا ایک سرائے ہے جس جیل نہیں بھئی واہ واہ امار اقبال خوبصورت کلام سے ہمیں نواز رہے ہیں اسی اسنا میں محترم گورنر سندھ بھی یہاں تشریف لے آئے ہیں نہائی سخن فہم ہیں اور قائد حضر اختلاف صبح سندھ بھی تشریف لائے ہیں محمود مولوی صاحب بھی علی جنیجو صاحب بھی زبیر گلانی صاحب بھی چہے پرکاج صاحب بھی اور دیگر جو دوست ہمارے یہاں ہیں آپ سب کو بہت خوش آمدید اور آپ سے درخواست کہ تشریف فرما ہوں تو ہم مشاعرے کی کارروائی کو تمام مہمانان کو بہت خوش آمدید لاہور سے خصوصی ہماری دعوت کے اوپر تشریف لائے اور جتنے سیکیورٹی کا عملہ ہے ان سے گزارش کہ اگر ہم ایک طرف ہو جائیں مہمانان تاکہ یہاں پر شیر سنو جناب امار اقبال دونر صاحب ان کا نمائندہ شیر خواجہ اظہار صاحب کی فرمائش کے پہلے ہو چکا ہے کہ ایک یوں بونی ہیں رگیں جسم کی ایک نس تس سے مس اور بس یہ غزل سنا چکے ہیں مزید اپنی غزلیں ہمار اقبال پیش کرنا ہے پیش کرتا ہوں کہ تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو تم مجھے واقعتن چھوڑ کے جا سکتے ہو ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو بہت 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 شکریہ جی ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں مجھ کو باتوں میں مگن چھوڑ کے جا سکتے ہو ایسے آ سکتے ہو جیسے کوئی خوشبو آئے ایسے آ سکتے ہو ایسے آ سکتے ہو جیسے کوئی خوشبو آئے اور جانے کو گھٹن چھوڑ کے جا سکتے ہو اور جانے کو گھٹن بہت شکریہ سکتے ہو اس سفر طویل کروں گا تکر طویل کروں گا تھکن سمیٹوں گا میں کس ہوا میں ہوں کتنی گھٹن سمیٹوں گا کتنی گھٹن سمیٹوں گا کبھی کروں گا گرے بان تار تار اپنا کبھی کروں گا کبھی کروں گا گرے بان تار تار اپنا کبھی زمین پہ بکھرے بٹن سمیٹوں گا آئے کبھی زمین پہ بکھرے بٹن سمیٹوں گا اور تُو کس کے پاس سے اتنا بکھر کے آیا ہے تُو کس کے پاس سے اتنا بکھر کے آیا ہے میں کس کے پاس ہوں کس کا بدن سمیٹوں گا میں کس کے پاس ہوں کس کا بدن سمیٹوں گا گا بہت عجیب تعلق ہے اس کا میرے ساتھ بہت عجیب تعلق ہے اس کا میرے ساتھ میں اپنی چال میں اس کا چلن سمیتوں گا بہت عجیب تعلق ہے اس کا میرے ساتھ میں اپنی چال میں اس کا چلن سمیتوں گا ایک بہت غزل پیش کر کہ وحشت کے کارخانے سے تازہ غزل نکال اے صبر کے درخت میرا میٹھا پھل نکال اے صبر کے درخت میرا میٹھا پھل نکال تو تازہ غزل میں پیش کرتا ہوں کہ مو کو آتی ہے آنچ سینے سے مو کو آتی ہے آنچ سینے سے آگ بجھتی نہیں بسینے سے مو کو آتی ہے آنچ سینے سے آگ بجھتی نہیں بسینے سے ہدت غم سے آنکھ جلتی ہے ہدت غم سے آنکھ جلتی ہے بھاپ اٹھتی ہے آپ گینے سے ہدت غم سے آنکھ جلتی ہے بھاپ اٹھتی ہے آپ گینے سے تم کو تیارہ جو نظر آئے تم کو تیارہ جو نظر آئے غرب ہوتے ہوئے سفینے سے تم کو تیارہ جو نظر آئے غرب ہوتے ہوئے سفینے سے دھوک بیوار کے سہارے رکی دھوک بیوار کے سہارے رکی ورنہ گرنے لگی تھی سینے سے دھوک بیوار کے سہارے رکی فرما گرنے لگی تھی زینے سے مو کو آتی ہے آنچ سینے سے آب اچھتی نہیں زینے سے بہت شکریہ جناب امار اقبال لاہور سے خصوصی طور پر تشریف لائے اور اب ایک اور مہمان شاعر کو میں یا دعوت دوں گا لاہور سے تشریف لائیں ہیں ہیں سرکاری افسر لیکن بات عوامی کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں اگر شیر سنانے لگ جائیں ہم جو غزلے لیے پھرتے ہیں ٹھک آنے لگ جائیں جناب رحمان فارس سے بھی درخواست آج کے مشاعرے میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر لاہور سے آئیں جناب رحمان فارس بہت شکریہ بہت شکریہ فشار صاحب صدر کی ڈالت سے آستو اتویس جن کے نام ہوا بھی ہجرتی ہے ہوا بھی ہجرتی ہے اور پرندے بھی مہاجر ہیں ہوا بھی ہجرتی ہے اور پرندے بھی مہاجر ہیں تو ہم کس کس کو روکیں گے یہ سارے ہی مہاجر ہیں اور جنہیں بیٹھے بٹھائے مل گیا یہ گھر وہ سب سن لیں جنہیں بیٹھے بٹھائے مل گیا یہ گھر وہ سب سن لیں کہ دی جن خافلوں نے اصل قربانی مہاجر آگے تو کیوں کہ جلندھر اور اصل میں میرے نانا اور میرے دادا جالندھر اور امریس سر سے 47 میں آئے تھے تو آپ سب ہماراں سب پنجا روک پی اور ہماری کاسیت بھی اقسام پرانے گھر سے سرشید دیکھے گا کہ پرانے گھر سے بڑھ کے عشق کرتے ہیں نئے گھر سے پرانے گھر سے بڑھ کے عشق کرتے ہیں نئے گھر سے کسی سے ہو گیا ثابت کہ ہم اصلی محاضر ہیں کہ غزل آج خالد مخلوق صدیف صاحب یہاں دنس پہ جاتے ہوئے رستے ہوئے ایک نصرہ اور پر یہ غزل ہوئی عشق کرتا ہوں کی جنوں کی ابھی صاحب جنوں کی چکی سے بن کر برادہ نکلیں گے جنوں کی چکی سے بن کر برادہ نکلیں گے کفن بھی چھین لو ہم بے لبادہ نکلیں گے آہ آج ذکر ہو رہا تھا اردم شماری کا تم اہلِ عشق کو اقلیتوں کا نام نہ دو پہلے عشق کو اقلیتوں کا نام نہ دو ہمیں گنوں گے تو تم سے زیادہ نکلیں گے آہ جو گھڑ سوار تھے وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے جو گھڑ سوار تھے وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ان سے جنگ کو ہم پا پیادہ نکلیں گے آہ اور ہم اہلِ دل کو نہیں تیغ و تیر کی حاجت ہم اہلِ دل کو نہیں تیغ و تیر کی حاجت تو اسلحے کے مقابل بھی سادہ نکلیں گے آہ اور مختہ دیکھئے گا کہ یہ انقلاب تو گھٹی میں ہے سوہم فارس آہ یہ انقلاب تو گھٹی میں ہے سوہم فارس ارادہ کر کے نہیں بے ارادہ نکلیں گے آہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا کیا اچھی غلط عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر رشت ہی دوبارہ کیا آہ اور میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا آہ میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا آہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر رشت ہی دوبارہ کیا اور میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا پھر دیکھیں کہ نور ظلمات میں نہیں رہتا واہ نور ظلمات میں نہیں رہتا دن کبھی رات میں نہیں رہتا اور عشق کرنے میں ایک خرابی ہے اس نوقات میں نہیں رہتا نور ظلمات میں نہیں رہتا دن کبھی رات میں نہیں رہتا اور دھوپ میں جیسے پھول ستارہ لگتا ہے دھوپ میں جیسے پھول ستارہ لگتا ہے غصے میں تو اور بھی پیارا لگتا ہے غصے میں تو اور بھی پیارا لگتا ہے اور مفت میں ہم بدنام ہیں تو چائے جانا میں کوئی بھی جائے نام ہمارا لگتا ہے واہ واہ خوش کیا مفت میں ہم بدنام ہیں حضب حال سائد خوش کیا اصل بھائی سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے اس لیے یہ چھیکی فرما رہے ہیں مفت میں ہم بدنام ہیں کچھا جانا میں کوئی بھی جائے نام ہمارا لگتا ہے صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے باس بھائی صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے ایک تازہ غزل لگر اجازت ہوئے ہی بس آپ کی تازہ غزل سکتا آپ ٹوٹا تو نہ ٹو تھا نہ کہیں سایا تیرا عمر بھر پھر مجھے بس دیکھنا یاد آیا تیرا اور جاتے جاتے یہ بتا جا مجھے سچے دل سے جاتے جاتے یہ بتا جا مجھے سچے دل سے میں نے جی جان سے کیا دل نہیں بہلایا تیرا اور ایسے کرتے ہیں محبت میں کسی پر قبضہ تیرے ہاتھوں سے نکل کر بھی میں کہلایا تیرا اور تُو نے بس ایک نظر میں وہ خوشی دی تھی محبت مرتے دم تک میں کبھی قرض نہ دے پایا تیرا مرتے دم تک میں کبھی قرض نہ دے پایا تیرا اور مقتہ ہے کہ دل کے سودے میں کہیں ہار نہ جانا فارس دل کے سودے میں کہیں ہار نہ جانا فارس ایک ہی شخص ہے کل عمر کا سرمایہ تیرا ایک ہی شخص ہے کل عمر کا سرمایہ تیرا ایک دعا ایک چشم تر بن جاؤں گا دعا ایک دعا ایک چشم تر بن جاؤں گا ایک دعا ایک چشم تر بن جاؤں گا شکر بھائی میں بھی ایک دن ایک خبر بن جاؤں گا واہ اور دنیا بے گھر کر دے تو گھبرانا مت شیریار بھائی کے نام کرتا ہوں دنیا بے گھر کر دے تو گھبرانہ مت میں چک چاپ تمہارا گھر بن جاؤں گا اور جو دیوار بھی تیرا راستہ روکے گی جو دیوار بھی تیرا راستہ روکے گی اس دیوار کے بیچ میں در بن جاؤں گا اس دیوار کے بیچ میں در بن جاؤں گا اور جس کے سر سے چادر کھینچو گے تم لوگ میں اس ہوا کی چادر بن جاؤں گا اور جتنی دیر سے باغ میں بیٹھا ہوں فارس لگتا ہے میں جلد شجر بن جاؤں گا ایکنی دیر سے باغ میں بیٹھا ہوں فارس لگتا ہے میں جلد شجر بن جاؤں گا ایکنی دیر سے باغ میں بیٹھا ہوں فارس لگتا ہے میں جلد شجر بن جاؤں گا سبحان اللہ کہانی ختم ہوئی اور ایسی ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تعلیم بجاتے ہوئے جناب رحمان فارس ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم اپنے مہمانہ نے اگرامی جو خصوصی طور پر آج کی صدقی منحفل میں آئے ہیں ان کے سامنے اپنے مہمان شعرہ کو زیادہ پڑھوائیں بہت معذرت میری بعض کراچی کے دوسرے شعرہ سے کہ ابھی میری اور ایسی ہے کہ ایک اور اپنے مہمان شاعر کو میں یہاں پر بلاؤں جو خصوصی طور پر آئیں کہ آپ کو فلائٹ نہیں مل سکی راولپور سے کیونکہ پتہ چلا کہ وہاں پی آئیے اسی طرح اڑتی ہے جس طرح راولپنڈی سے مری جانے والی بسیں ہیں کہ مسافر ہو جائیں تو وہ چلتی ہے مسافر پورے نہ ہو تو فلائٹ نہیں چلتی تو ان کو پھر ٹرین سے آنا پڑا آج کو پہر یہ تشریف لائیں اس لیے ہم کو نہیں خواہشِ حورانِ بہشت اس لیے ہم کو نہیں خواہشِ حورانِ بہشت ایک شہرہ جو ادھر ہے وہ ادھر ہے ہی نہیں جناب افضل خان خصوصی طور پر بہولپور سے تشریف لائیں کئی برسوں کے بعد ہمارے مشاعرے میں جناب افضل خان خواہشِ حورانِ بہشت خواہشِ حورانِ بہشت خواہشِ حورانِ بہشت خواہشِ حورانِ بہشت جی شوہرہِ کرام کی جانب سے مائک کا براہ میرے دامing جی افضل بھائی اور تھوڑا قریب اگر آپ ہو جائیں جو یہ کہتے ہیں کوئی پیش نظر ہے ہی نہیں کون سی ذات کے منکر ہیں اگر ہے ہی نہیں بھائی بھائی جو یہ کہتے ہیں کوئی پیش نظر ہے ہی نہیں کون سی ذات کے منکر ہیں اگر ہے ہی نہیں اب کھر جو اس شہر میں آنا ہو تو ملنا مجھ سے گھر کا آسان پتہ یہ ہے کہ گھر ہے ہی نہیں بھائی 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 پھر جو اس شہر میں آنا ہو تو ملنا مجھ سے گھر کا آسان پتہ یہ ہے کہ گھر ہے ہی نہیں اور اس لیے ہم کو نہیں خواہشِ حورانِ بہشت اس لیے ہم کو نہیں خواہشِ حورانِ بہشت ایک کہرہ جو ادھر ہے وہ ادھر ہے ہی نہیں سر بہت چکے بہت چکے دو تین شیف دیکھے گا کہ راہ بھولا ہوں مگر یہ میری خامی تو نہیں راہ بھولا ہوں راہ بھولا ہوں مگر یہ میری خامی تو نہیں میں کہیں اور سے آیا ہوں مقامی تو نہیں راہ بھولا ہوں مگر یہ میری خامی تو نہیں میں کہیں اور سے آیا ہوں مقامی تو نہیں اور تیری مسند پہ کوئی اور نہیں آسکتا تیری مسند پہ کوئی اور نہیں آسکتا تیری مسند پہ کوئی اور نہیں آسکتا یہ میرا دل ہے کوئی خالی اسامی تو نہیں اب تو اسامی بھی خالی نہیں آئی تیری مسند پہ کوئی اور نہیں آسکتا یہ میرا دل ہے کوئی خالی آسانی تو نہیں اور میں ہما وقت محبت میں پڑا رہتا تھا میں ہما وقت محبت میں پڑا رہتا تھا پھر کسی دوست سے پوچھا یہ غلامی تو نہیں بہت اچھی حفظ لائی میں ہما وقت محبت میں پڑا رہتا تھا پھر کسی دوست سے پوچھا یہ غلامی تو نہیں سبوشت پیہ مطلب سب آپ کی نظر کہ چھوے بغیر اسے اس طرح جھنجھوڑیں گے چھوے بغیر اسے اس طرح جھنجھوڑیں گے چھوے بغیر اسے اس طرح جھنجھوڑیں گے وہ کہر توڑے گا ہم صرف ہاتھ جھنجھوڑیں گے بہی واہ چھوے بغیر اسے اس طرح جھنجھوڑیں گے وہ کہر توڑے گا ہم صرف ہاتھ جھنجھوڑیں گے اور قدم قدم پہ نئی توبہ کرنے والے لوگ قدم قدم پہ نئی توبہ کرنے والے لوگ قدم قدم پہ نئی توبہ کرنے والے لوگ پکڑ میں آئیں گے جس دن گناہ سوڑیں گے اس لیے نہیں چھوڑنا چاہیے بہی 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 بہت نوازی صرف قدم قدم پہ نئی توبہ کرنے والے لوگ پکڑ میں آئیں گے جس دن گناہ چھوڑیں گے اور کتاب عزیز اسی شرط پر ملی تھی کہ ہم کتاب عزیز اسی شرط پر ملی تھی کہ ہم نشان زدانہ کریں گے ورک نہ موڑیں گے بہ 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 خد اچھا پڑ لے کتاب عزیز اسی شرط پر ملی تھی کہ ہم نشان زدہ نہ کریں گے ورک نہ موڑیں گے اور ہمیں نہ باغ میں جانے دیا گیا افضل کسی کو خوف تھا ہم دو پھول توڑیں گے ہمیں نہ باغ میں جانے دیا گیا افضل کسی کو خوف تھا ہم لوگ ہم لوگ پھول ٹوڑیں گے دو تین خیر دیکھے گا کہ لوگ جب زوم کے جنجال میں آ جاتے ہیں آہا سب مادر تیبوں میں رکھتے ہیں جی اس کے بعد آپ نے ایک فرمائی سے پڑھنی سب وہ یاد رہے یا خالی سبانی مہربانی لوگ جب زوم کے جنجال میں آ جاتے ہیں آہا عوض افلاق سے پاتال میں آ جاتے ہیں لوگ جب زوم کے جنجال میں آ جاتے ہیں عوض افلاق سے پاتال میں آ جاتے ہیں تو بھی اے زندگی کیا یاد کرے گی ہم کو ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ہیں اے دامن دنیا تو نے جتنے غم پالے ہیں اے دامن دنیا تو نے اتنے غم تو میرے رومال میں آ جاتے ہیں جتنے غم پالے ہیں اے دامن دنیا اے دامن دنیا تو نے اتنے غم تو میرے رومال میں آ جاتے ہیں اور تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں ہم بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں ہم بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں اور آخر میں دو دن شیر اور اگر وہ برائے فروف کے کوئی دو چارشی ہیں ہمارے خون کے پیاسے پشے مانی سے مر جائیں اچھی غزل صاحب ہمارے خون کے پیاسے پشے مانی سے مر جائیں پشے مانی سے مر جائیں اگر ہم ایک دن اپنی ہی نادانی سے مر جائیں ہمارے خون کے پیاسے پشے مانی سے مر جائیں اگر ہم ایک اپنی ہی نادانی سے مر جائیں اور عذیت سے جنم لیتی سہولت راس آتی ہے اچھا مثلا ہے عذیت سے جنم لیتی سہولت راس آتی ہے عذیت سے جنم لیتی سہولت راس آتی ہے کوئی ایسی پڑے مشکل کے آسانی سے مر جائیں بھائی 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 کوئی ایسی پڑے مشکل کے آسانی سے مر جائیں کیا اچھا پڑھنے کا عذیت سے جنم دیتی سہولت راس آتی ہے کوئی ایسی پڑے مشکل کہ آسانی سے مر جائیں اور بنا رکھی ہیں دیواروں پہ تصویریں پرندوں کی بنا رکھی ہیں دیواروں پہ تصویریں پرندوں کی بنا رکھی ہیں دیواروں پہ تصویریں پرندوں کی وگرنا ہم تو اپنے گھر کی بیرانی سے مر جائیں بھائی 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 بنا رکھی ہیں دیواروں پہ تصویریں پرندوں کی پرندوں کی اگر نہ ہم کو اپنے گھر کی ویرانی سے مر جائیں اور کہیں ایسا نہ ہو یارب کیا شیر ہے صاحب کہ یہ ترسے ہوئے عابد ایسا نہ ہو یارب کہ یہ ترسے ہوئے عابد کہیں ایسا نہ ہو یارب کہ یہ ترسے ہوئے عابد تیری جنت میں عشیہ کی فراوانی سے مر جائیں اور اس میں جو عشیہ نے کمال کیا ہے نصاب بھئی بھا 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 پھر اتا ہو مکرر میں سب بھائی ہمیں جملہ ہو جاتا ہے جی 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 بالکل میں جملہ ہے کہیں ایسا نہ ہو یارب کہ یہ ترسے ہوئے عابد تیری جنت میں اشیاء کی بھائی 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 تبھی تو میں محبت کا حوالاتی نہیں ہوتا یہاں اپنے سوا کوئی ملاقاتی نہیں ہوتا اور اب اس بات پر بھی مجھ سے میرے یار علجتے ہیں اور اب اس بات پر بھی مجھ سے میرے یار علجتے ہیں کہ میں ہر بات سن لیتا ہوں جذباتی نہیں ہوتا بھائی 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 بہت چکیئے سکتے ہیں پھر اتاو پانی پینے گا اور اب اس بات پر بھی مجھ سے میرے یار علجتے ہیں کہ میں ہر بات سن لیتا ہوں جذباتی نہیں ہوتا اور گریفتار وفا رونے کا کوئی ایک موسم رکھ رفتارے وفا رونے کا کوئی ایک موسم رکھ جو نالا روز بہن نکلے وہ برساتی نہیں ہوتا اور تجھے دل میں جگہ دی تھی نظر سے دور کیا کرتے تجھے دل میں جگہ دی تھی نظر سے دور کیا کرتے جو مرکز میں ٹھہر جائے مضافاتی نہیں ہوتا بہت اچھا تجھے دل میں جگہ دی تھی نظر سے دور کیا کرتے جو مرکز میں ٹھہر جائے مضافاتی نہیں ہوتا اور بچھڑنے کا ارادہ ہے تم اس سے مشورہ کرلو بچھرنے کا ارادہ ہے بچھرنے کا ارادہ ہے تو مجھ سے مشورہ کر دو محبت میں کوئی بھی فیصلہ ذاتی نہیں ہوتا بہت اچھے بہت شکریہ اور آخر میں فیصل بھائی کی فرمائی پہ ایک سنجیدہ نگل کے چند اچھا میں سوجہ چاہوں گا اچھا ہے یہ سنجیدہ سنجیدہ جی جی رہو تو پھر اس کی ردیتیں کے گا تو پھر وہ عشق یہ نگل نظر برائے فروخت تو پھر وہ عشق یہ نگل نظر برائے فروخت سخن برائے ہنر ہے ہنر برائے فروخت آئے اچھا ہے تو پھر وہ عشق یہ نقد و نظر برائے فروخ سخن برائے ہنر ہے ہنر برائے فروخ اور پرندے لڑ ہی پڑے جائدات پر آخر شجر پہ لکھا ہوا ہے شجر برائے فروخ پرندے لڑ ہی پڑے جائدات پر آخر شجر پہ لکھا ہوا ہے شجر برائے فروخ اور میں پہلے کوفہ گیا اس کے بعد مصر گیا شیر دیکھیں ساہب میں پہلے کوفہ گیا اس کے بعد مصر گیا ادھر برائے شہادت ادھر برائے فروخ پہلے کوفہ گیا اس کے بعد مصر گیا ادھر برائے شہادت ادھر برائے فروخ ادھر برائے فروخ پر ذرا یہ دوسرا مصرہ درست فرمائیں مصرہ درست فرمائیں میرے مکام پہ لکھا ہے گھر برائے فروخ بھائی بابا سبحانہ خوبصورت کلام سے ہمیں نوازا اور میں اب شہر کے بلکہ اردو زبان کے نہائیت ایک اہم شاعر اور بہت سنجیدہ شاعر مختلف لبو لہجے میں شہر کہتے ہیں انہیں بلاؤں گا کسی تقدیم و تاخیر سے ہٹ کر میں ساری ذمہ داری لیتے ہوئے کہ میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے اور تُو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے جنابِ اجمل سراج بہت شکریہ جناب ایک تازہ غزر کے کچھ شیر اٹھا کے ہم جو وفا کا علم نکلتے ہیں اٹھا کے ہم جو وفا کا علم نکلتے ہیں تو ہم کو دیکھ کے کتموں کے دم نکلتے ہیں اٹھا کے ہم جو وفا کا علم نکلتے ہیں تو ہم کو دیکھ کے کتموں کے دم نکلتے ہیں بہت سے لوگ نکلتے ہیں راہ میں تیری بہت سے لوگ نکلتے ہیں راہ میں تیری بہت سے لوگ نکلتے ہیں راہ میں تیری مگر ہماری امنگوں سے کم نکلتے ہیں بہت سے لوگ نکلتے ہیں راہ میں تیری مگر ہماری امنگوں سے کم نکلتے ہیں کوئی بھی گھر سے نکلنے کا جب نہ سوچ سکے کوئی بھی گھر سے نکلنے کا جب نہ سوچ سکے اسی طرح کے دنوں میں تو ہم نکلتے ہیں بہت سے نکلنے کا جب نہ سوچ سکے اسی طرح کے دنوں میں تو ہم نکلتے ہیں جہاں بھی جائیں محبت تواف کرتی ہے جہاں بھی جائیں محبت تواف کرتی ہے کبھی جو گھر سے دلے محترم نکلتے ہیں بہا 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 جہاں بھی جائیں محبت تواف کرتی ہے کبھی جو گھر سے دلے محترم نکلتے ہیں کبھی جو گھر سے دلے محترم نکلتے ہیں کرم کے باب میں تفصیل درج ہے ان کی کرم کے باب میں تفصیل درج ہے ان کی میرے حساب میں جو بھی ستم نکلتے ہیں دکھائی دیتے ہیں جو دور سے خوشی کی طرح دکھائی دیتے ہیں جو دور سے خوشی کی طرح قریب جا کے جو دیکھو تو غم نکلتے ہیں بہا 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 دکھائی دیتے ہیں جو دور سے خوشی کی طرح قریب جا کے جو دیکھو تو غم نکلتے ہیں قریب جا کے جو دیکھو تو غم نکلتے ہیں وہ فاصلے بھی زمانوں کا فصل ہے جن میں وہ فاصلے بھی زمانوں کا فصل ہے جن میں ذرا چلو تو قدم دو قدم نکلتے ہیں وہ فاصلے بھی زمانوں کا فصل ہے جن میں وہ فاصلے بھی زمانوں کا فصل ہے جن میں ذرا چلو تو قدم دو قدم نکلتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے باہر مگر نہ آپ نکلتے نہ ہم نکلتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے باہر مگر نہ آپ نکلتے نہ ہم نکلتے ہیں کتاب عمر میں باب فراغ کے صفحات کتاب عمر میں باب فراغ کے صفحات پلٹ کے دیکھئے جب بھی تو نم نکلتے ہیں کتاب عمر میں باب فراغ کے صفحات پلٹ کے دیکھئے جب بھی تو نم نکلتے ہیں پلٹ کے دیکھئے جب بھی تو نم نکلتے ہیں اور ایک شعر اور ہے کہ ازل سے ہے یہ سمندر روا دواج مل ازل سے ہے یہ سمندر روا دواج مل مگر کہاں کبھی موجوں کے خم نکلتے ہیں اٹھا کے ہم جو وفا کا علم نکلتے ہیں تو ہم کو دیکھ کہ کتنوں کے دم نکلتے ہیں اچھی غزل پڑی ہے صاحب واہ 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 اجمل بھائی سبحان ایک غزل کے چند شیر اور یہ کہ مہمانہ نگرامی ہے اور آپ لوگ بہت بہت دیر تک سنتے ہیں وہ سناتے بھی ہیں ہمارے دوز بیٹھیں پیش جو آیا سرے ساحل شب بتلایا احمد شاہ صاحب پیش جو آیا سرے ساحل شب بتلایا موجے غم کو بھی مگر موجے طرب بتلایا پیش جو آیا سرے ساحل شب بتلایا موجے غم کو بھی مگر موجے طرب بتلایا ہے بتانے کی کوئی چیز بھلا نام و نصب ہائے 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 ہے بتانے کی کوئی چیز بھلا نام و نصب ہم نے پوچھا نہ کبھی نام و نصب بتلایا بتانے کی کوئی چیز بھلا نام و نصب ہم نے پوچھا نہ کبھی نام و نصب بتلایا یوں ہی آیا تھا تیرا ذکر کہیں اور ہم نے یوں ہی آیا تھا تیرا ذکر کہیں اور ہم نے جو تیرے باب میں معلوم تھا سب بتلایا یوں ہی آیا تھا تیرا ذکر کہیں کیوں ہی آیا تھا تیرا ذکر کہیں اور ہم نے جو تیرے باپ میں معلوم تھا سب بتلایا دل کو دنیا سے سروکار کبھی تھا ہی نہیں دل کو دنیا سے سروکار کبھی تھا ہی نہیں آنکھ نے بھی مگر اس رخ کو عجب بتلایا دل کو دنیا سے سروکار کبھی تھا ہی نہیں آنکھ نے بھی مگر اس رخ کو عجب بتلایا آنکھ نے بھی رنگ محفل کا عجب ہو گیا جس دم اس نے خامشی کو بھی میری حسنِ طلب بتلایا رنگ محفل کا عجب ہو گیا جس دم اس نے خامشی کو بھی میری حسنِ طلب بتلایا اور عرباب اختیار اور عرباب اقتدار میں سے جو کوئی بھی یہاں ہیں ان سب کے لیے بطور خاص ہے ویسے تو شیر سب کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اداسی کا سبب پوچھنے والے اجمل یہ اداسی کا سبب پوچھنے والے پوچھنے والے اجمل کیا کریں گے جو اداسی کا سبب بکلا کیا اچھوہ مقتہ ہے صاحب با 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 اللہ سبحانہ اجمل بھائی اصل میں کسی بھی مشاعرے میں جب آپ چنیدہ شعورہ کو گلوائیں اور جہاں زیادہ تعداد مہمانوں کی ہو تو بہت مشکل پڑ جاتی ہے اس لیے میں تقدیم و تاخیر کے حوالے سے ساری دست درازیوں اور بدتمیزیوں کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں اب میں تھوڑا سا رنگ محفل تبدیل کروں گا مہترم حیدر حسنہ چلیسی ہمارے درمیان موجود ہیں درافت کے پیرائے میں شیر کہتے ہیں اور بہت مقبول و معروف ہیں جناب حیدر حسنین جلیسی اسلام علیکم کس کس کو سلام کروں فردن فردن بس ہو گیا مقبول صاحب ماشاءاللہ مگر جسے کہنے چاہئے چند قطاب پیش کروں گا کوئی غزل نہیں کوئی نظم نہیں توجہ کا طلبگار ابھی پچھلے ہفتے میچز آ رہے تھے کرکٹ کے تو شوہ بختر صاحب نے فرمایا کہ اگر میرے دور میں کام رانگ اکمل نہیں ہوتا تو میری سو وکٹیں زیادہ ہوتی ہیں بات تو سجھ گئے اگر بات پھر اسوائی کی اسے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کا کیا مطلب تھا تو مجھے دو تین کھلاڑی اور یاد آئے اور میں نے کہا یہ ایک شیر ہو جائے خالد بھائی اجازت عمر بیٹ سب کو سب سے گورندو صاحب توجہ کا طلبگار کہ اس قطعے کا عنوان ہے حرف ہوتا ہے کاف کاف گاف لام میم کاف کاف کو یاد رکھئے گا اور پھر میری محنت سمجھ آئے گی کہ کاف سے ہے کھیل کرکٹ کوچ اور کپتان بھی کاف سے ہے کھیل کرکٹ کوچ اور کپتان بھی کیچ کیپر کپ کھلاڑی سب ہے بھائی کاف سے کاف سے ہے کھیل کرکٹ کوچ کیپر اور کپتان بھی کیچ کیپر کپ کھلاڑی سب ہے بھائی کاف سے پھر بھی کچھ ہوتے ہیں ایسے بھول کر ہر کاف کو یاد رکھتے ہیں فقط کالی کمائی کاف سے یاد رکھتے ہیں فقط کالی کمائی کاف سے اور مجھے نہ جانے جس وقت بھی آرڈر ملی جائے گا میں اھڑ جاؤں گا اس لئے سب سے ضروری سب سے ضروری قطع پیش کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کی نظر کہ اس قطع کا عنوان ہے جوہنس صاحب منصوبہ بندی میری اردو مختلف ہے میں اور طریقے سے سمجھا وہ پیش کر رہا ہوں کہ مہاجر سے جو پوچھا تم نے منگنی کی ہے سندھم سے مہاجر سے جو پوچھا تم نے منگنی کی ہے سندھم سے اسے گھر لے کے کب جاؤگے کیا منصوبہ بندی ہے مہاجر سے جو پوچھا تم نے منگنی کی ہے سندھم سے اسے گھر لے کے کب جاؤگے کیا منصوبہ بندی ہے کہا من سوبہ بندی سے ابھی تک من ہے بس جیتا ابھی تو سوبہ باقی ہے ان کے باد بندی ہے یہاں ہمارے ایسے دوست تشریف فرما ہیں جو خود سندھی ہیں اور جن کی وائف لکھنو کی ہیں اچھا یہ میں بتا دوں مہاجر کوئی اردوی سپیکنگ نہیں ابھی جال اندر کے اور کہاں کہاں جس نے ہجرت کی وہ مہاجر ہے اور جس نے اردو بولی وہ پاکستانی ہے یہ بلکل بلکل یہ یہ چیزیں جو ہے ان کو ایک اور ٹتا اردو پہ یاد آگیا تو وہ پیش یہ دے رہا ہوں پہلے کہ بتا نہیں کہاں رکھ دیتا ہوں خیر اب نہیں ہے تو اور اللہ مالک ہے مقرر کہ اچھا وہ ایک منٹ مہاجر مہاجر سے جو پوچھا تم نے مانگنی کی ہے سندھن سے اسے گھر لے کے کیب جاؤگے کیا من سوبہ بندی ہے کہا من سوبہ بندی سے ابھی تک من ہے بس جیتا ابھی تو سوبہ باقی ہے پھر اس کے بعد بندی ہے اپنے گھر میں اپنی بول لائیں گے اپنے سودے میں انشاءاللہ آپ کے دور میں انشاءاللہ یہ دیکھیں گے ایک قطعہ اور سن لو جب یہ مہاجر سب نے جس نے ہجرت کی مہاجر اسی طرح بیرون ممالک میں جو اردو بولتا ہے وہ پاکستانی ہے اس کی مدر تنگ سندھی ہو پنجابی ہو پڑھان ہو اردو ہو کوئی ہو تو اس پہ ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں توجہ کا طلبگار کہ خالد بھائی کہ اس قطعہ کا عنوان ہے تمہارے تے میم چھوٹی ہے الف رے بڑی یہ چھے حروف یاد رکھنا بچوں پیسے وصول ہو جائیں گے ہا کہ ہم اردو بولنے والے ہیں بس اردو زبان جیسے تے میم چھوٹی ہے الف رے بڑی یہ ایک لفظ ہے تمہارے یاد رکھنا سپیلنگ ہم اردو بولنے والے ہیں بس اردو زبان جیسے بتانا یہ ضروری ہم سمجھتا ہوں تمہیں پیارے ہمیں تے میم چھوٹی ہے الف رے یہ بڑی سمجھو ملالو تو تمہارے اور الگ کر دو تو تم ہارے ملالو تو تم تے مین چھوٹی ہے ملالو تو تم ہارے اور الگ کر دو تو تم ہارے اور جب بڑے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی تو اس وقت ایک کتا ہوا جو اب تک میری بیاد میں جھوٹا کتا ہے اور جو سنتا ہوں لگ دیتا ہوں یہ جھوٹا کتا ماغرط کی چوائس اور سیلیکشن کا ہے کیا کہنا سسر بننے گیا تھا بن کے میں داماد آیا ہوں اور یہ میرا جو ہلیا دیکھ رہے نا آپ یہ پروردگار کے فضلت میں الحاج ہو چکا ہوں دوسرا حج ہوا اس کے بعد ایک قطع ہوا وہ پیش کر رہا ہوں کہ حج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے مولا کی ذات کروا دیتا ہے حاج بن کر رہنا حاج بن کر رہنا بہت مشکل کام ہے توجہ سے طلب توجہ کا طلب گار کہ حج کر کے کیا بات آئیں سب کچھ بدہ لگایا ہے پہلے ہم بھی کوٹ پہنتے تھے نوٹ ٹائ وغیرہ یہ حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بدل گیا ہے جو پاجی کہہ رہے تھے وہ حاج کہہ رہے نہیں حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بدل گیا ہے جو پاجی کہہ رہے تھے وہ حاج کہہ رہے ہیں اب عشت وشت کیسا اب کیسی تارہ ٹوڑی محبوبہ کو بھی اب تو ہم باجی کہہ رہے ہیں محبوبہ کو بھی اب تو ہم باجی کہہ رہے ہیں اور مسکرا کر دیکھتی ہیں مجھ کو اکثر لڑکیاں میں ہمیشہ عنوان دیتا ہوں اس کتے کا عنوان ہے مسکرا ہٹ بین تین کافرے علف چھوٹی ہٹے دماغ میں رکھ نا کہ مسکرا کر دیکھتی ہیں مجھ کو اکثر لڑکیاں چہرے کی پر اس سجاوٹ میں بنا وٹ بھی تو ہے مسکرا ہٹ پر کسی کی کیسے میں کر لوں یقین مانا اس میں مسکرا پہلے ہے پھر ہٹ بھی تو ہے دو تو ایک سچا قطع سنا رہا ہوں معذرت میں اپنی پیاری بہنوں سے محترم بچیوں سے چھوٹی بچیوں سے یہ میرا پرسنل کیس ہے کسی پہ ٹانٹ نہیں ہے اس لیے وضاحت کر دوں جس دن نائنٹین نائنٹین نائنٹی فور میں میری شادی ہوئی تھی دوسرے دن صبح صبح عمر بھائی یہ قطع ہو گیا آج تک تازہ ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ شادی کے بعد شیر ہوئے ہیں کمال کے دوسرے دن صبح صبح ہو گیا کہ شادی کے بعد شیر ہوئے ہیں کمال کے اردو درست ہو گئی بیگم کو پال کے شادی کے بعد شیر ہوئے ہیں کمال کے اردو درست ہو گئی بیگم کو پال کے مودھو کے پہلی بار وہ جب آئی سامنے مطلب سمجھ گیا میں اروج دوال کے مطلب سامنے جگہ آمین بروج و دوال کے بہت شکریہ جناب حیدر حسنین جلیسی صاحب خوبصورت رنگ سے اپنے کلام سے ہمیں نواز رہے تھے اور موزز مہمانہ نے گرامی جو آج کے مشاعر کو رونق بخش نے آئے محترم گورنر سند قائد از برطلا مقر وفاقی وزراء سبائی اور قومی اسمبلی کے ارکان ہم بہت مشکور ہیں آپ کے آپ یقین رکھی ہمارے مہمانان جو ہیں حیدر حسنین جلیسی صاحب کی جو بلند آہن شاعری تھی اس کو سننے کے پر تشریف نہیں لی جا رہے بلکہ مفروف شخصیات ہمارے درمیان یہاں پر موجود تھی دیکھیں میں حضامت کرتا نہیں اور کرتا ہوں تو میں سب میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں بہت پرانی بابستگی ہیں تو اس لیے میں تھوڑا سا مارجن دے لیتا ہوں میں جس شاعر کو بلانا چاہ رہا تھا وہ یہاں تشریف اسوط رکھتے نہیں آ رہے ہیں میں ہمارے مشاعرے کی اکلوتی خاتون شاعرہ خوبصورت لبو لہجے میں شیر کہتی ہیں اور آپ کی مسلسل غزل ہو یا پھر آپ کے اشار وہ نوجوان نہیں آپ بیٹھ ہیں تم نے کس کیفیت میں مخاطب کیا کیف دیتا رہا لفظ تو ایر طلق محترم محترمہ امبرین حسیب امبر صاحبہ سے ملتمز ہیں کہ آج کے مشاعرے میں اپنے کلام سے ہمیں نوازیں محترمہ امبرین حسیب امبر صاحب بہت شکریہ فیصل سبزواری صاحب رونک بخشنے والے جب مہمان چلے گیا تو انہوں نے سوچا خاتون کو بلا دیکھ رونک بخشنے والے سارے جو مہمان ہیں اس سب پٹی کے بعد بیٹھے ہوئے آپ تو بال باؤنڈری کے باہر سے لیں ہوئے آپ دیکھ لیں سب سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارک بات بہت دن بعد ایک عوامی مقام پر اتنا خوبصورت اتنا بڑا مشاعرہ اس کا انقاد بہت حوصل افضا ہے اور جتنی بڑی تعداد میں آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور جس لگن اور شوق سے مشاعرہ سن رہے ہیں اس سے بہت خوش ہوا ہے تو پہلے تو آپ لوگ اپنے لئے ایتالیا بجا لیجی مشاعرہ جہاں تک پہنچا ہے حیدر حسن انجلی صاحب شیر پڑھ کر گئے ہیں ظاہر ہے کہ مشاعرے کا رنگ تبدیل ہوا اور وہ ہمارا رنگ نہیں ہے لیکن بہرحال دو شیر سماد کیجے گا کہ خوش یا جھوٹی غم جھوٹے ہیں خوش یا جھوٹی غم جھوٹے ہیں دنیا کیا تم ہم جھوٹے ہیں خوش یا جھوٹی غم جھوٹے ہیں دنیا کیا تم ہم جھوٹے ہیں ہاں ہم کو بھی عشت ہے تم سے ہاں ہم کو بھی عشق ہے تم سے ہم کیا تم سے کم جھوٹے ہیں ہاں ہم کو بھی عشق ہے تم سے ہم کیا تم سے کم جھوٹے ہیں اب چونکہ مشاعرے کی واحد شاعرہ ہیں تو خواتین کی ہی جذبات کی نمائندگی کرنے کی کوشش کریں گے جی جی بلکل ہم پہلے ایک شعر اپنے شہر کے لیے اور پھر اپنے پیاری بہنوں اور خواتین کے لیے اور حضرات بھی سن لیں کوئی ممنوع نہیں ہے ہستا ہوا چہرہ بھی یہ شہر کے گنجان ہے آباد نہیں ہے ہستا ہوا چہرہ بھی یہاں شاد نہیں ہے یہ شہر کے گنجان ہے آباد نہیں ہے آباز بھی اونچی رہے سر بھی ہو کشیدہ آباز بھی اونچی رہے سر بھی ہو کشیدہ حق مانگ رہے ہو کوئی فریاد نہیں ہے آباد با 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 آباز بھی اونچی رہے سر بھی ہو کشیدہ حق مانگ رہے ہو کوئی فریاد نہیں ہے چند اشار اور کے کیا قیامت ہے کوئی چیز ٹھکانے سے نہیں کیا قیامت ہے کوئی چیز ٹھکانے سے نہیں یہ شکایت مجھے خود سے ہے زمانے سے نہیں کیا قیامت ہے کوئی چیز ٹھکانے سے نہیں یہ شکایت مجھے خود سے ہے زمانے سے نہیں کاش یہ بات کوئی خضر کو سمجھا دیتا کاش یہ بات کوئی خضر کو سمجھا دیتا منزل شوق سے ہیں راہ دکھانے سے نہیں کاش یہ بات کوئی خضر کو سمجھا دیتا منزل شوق سے ہیں راہ دکھانے سے نہیں خلتِ ظلمت و دستارِ ریا پہنے ہوئے خلتِ ظلمت و دستارِ ریا پہنے ہوئے آپ جو بھی ہوں مگر میرے گھر آنے سے نہیں خلتِ ظلمت و دستارِ ریا پہنے ہوئے آپ جو بھی ہوں مگر میرے گھر آنے سے نہیں میں سر افراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں میں رہی شولہ نواز شام کے درباروں میں میں سر افراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں میں سر افراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں میں رہی شولہ نواز شام کے درباروں میں میں محبت کی علامت میں وفا کی تصویر میں محبت کی علامت میں وفا کی تصویر میں ہی چنوائی گئی قصر کی دیواروں میں سنف نازک ہوں مگر گردش دوران ہے گواہ سنف نازک ہوں مگر گردش دوران ہے گواہ کاٹ مشسی نہیں ملتی کہیں تلواروں میں سنف نازف ہوں مگر گردشیں دوران ہیں گواہ کاٹ مشسی نہیں ملتی کہیں تلواروں میں اور شیر سماعت کی جگہ کے قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے تم تو بیچ آئے اسے مصر کے بازاروں میں یہ دنیا تجھ سے پہلے بھی حسین تھی یہ دنیا تجھ سے پہلے بھی حسین تھی یقیناً تھی مگر اتنی نہیں تھی یہ دنیا تجھ سے پہلے بھی حسین تھی یقیناً تھی مگر اتنی نہیں تھی یہ دنیا تجھ سے پہلے بھی ہسی تھی یقیناً تھی مگر اتنی نہیں تھی میں اپنے آپ کو ڈھونڈوں کہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے تو یہی تھی بہت شادات تھیں خوابوں سے آنکھیں یہ ویرانی ازل سے تو نہیں تھی بہت شادات تھیں خوابوں سے آنکھیں یہ ویرانی ازل سے تو نہیں تھی فلق محتاب انجم تھے ریایا میں تیرے دل میں جب مسند نشی تھی ہوا کیا آسمان کی سازشوں سے ہوا کیا آسمان کی سازشوں سے میرے قدموں تلے میری زمیں تھی ہوا کیا آسمان کی سازشوں سے میرے قدموں تلے میری زمیں تھی اور آخری شر سماعت کی جگہ کے میں گروی رکھنا پائی اپنی آنکھیں میں گروی رکھنا پائی اپنی آنکھیں سو مجھ پر بھی یہ دنیا نکتہ چین تھی میں گروی رکھنا پائی اپنی آنکھیں سو مجھ پر بھی یہ دنیا نکتہ چین تھی اور آخر میں چند اشار اور اس کے بعد آپ کی زہمت تمام کے میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے توبہ ہے میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے توبہ ہے سارا عالم دیکھ رہا ہے توبہ ہے سارا عالم دیکھ رہا ہے توبہ ہے سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا اور یہاں جو دل ہڑکا ہے توبہ ہے سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا اور یہاں جو دل ہڑکا ہے توبہ ہے میں نے تم سے دل میں دھیروں باتیں کی تم کو خاموشی کا گلا ہے توبہ ہے تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں میں نے اپنا نام سنا ہے توبہ ہے تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں میں نے اپنا نام سنا ہے توبہ ہے اور آخری شعر ہے کہ تم نے کہا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی تم نے کہا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی لیکن میں نے جو سمجھا ہے توبہ ہے بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورہ غزل پیش کر رہی تھی مہترمہ امبرین امبر صاحبہ اور میں مڑی منفرد لبو لہجے کے شاعر کراچی شہر سے آپ کا تعلق ہے تیرا نیاز مند ہوں نیاز کے بغیر بھی تیرا نیاز مند ہوں نیاز کے بغیر بھی دلیل کے بغیر بھی جواز کے بغیر بھی محترم جاوید سبح اپنا کلام پیش کریں گے جناب محترم جاوید سبح محسوس 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 مشاہدہ میں امبر میں گفتگو نہیں کرتا لیکن آج تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں خیر بھائی اجازت دیجئے ایک تو یہ ہے کہ جو حالات ہمارے چر رہے ہیں جو ہمارے پڑوس میں افغانستان میں خود یہ لاہور میں معاملات اور بہت سی چیزیں لوگوں کا آنا اور چانا تو اس میں شاید ہی نہیں ہو پاتے ہیں تو وہ جماعیات جس کا آپ تب اپو کہتے ہیں تو وہ چاہید نہیں ہو پاتا تو میں کوشش کہتا ہوں کہ میں تازہ چیزیں ہی سناتا ہوں پس منظر وہی ہے بہت سی چیزوں کا پھر ایک آت چیز میں سنا دوں گا اگر آپ کی سماتے ہو رہے ہیں اجازت ہے سب جی اتا ہو جاوید چال اب کے یہ چلی ہے کہ چلن بدلہ ہے چال اب کے یہ چلی ہے کہ چلن بدلہ ہے چال اب کے یہ چلی ہے چال اب کے یہ چلی ہے کہ چلن بدلہ ہے پیسل بھئی چال اب کے یہ چلی ہے کہ چلن بدلہ ہے میرے قاتل نے فقط ترز سخن بدلہ ہے وہ جو تلواروں سے دل جیتنے نکلے تھے کبھی وہ جو تلواروں سے دل جیتنے نکلے تھے چال اب کے یہ چلی ہے اسے غزر کا شہری آ رہا ہے چال اب کے یہ چلی ہے کہ چلن بدلہ ہے میرے قاتل نے فقط ترز سخن بدلہ ہے گردیش وقت نے کچھ بھی نہ بگاڑا اس کا گردیش وقت گردیش وقت نے کچھ بھی نہ بگاڑا اس کا لہجہ بدلہ ہے نہ بے ساختہ پن بدلہ ہے بے ساختہ پن بدلہ ہے تو یہ انہی معاملات میں رہتی تازہ ہی بے شیئر ہیں پھر وہ لاہور میں کچھ واقعات ہوئے وہ شاہری کو ختم ہی ہوگئے بس اب اس کو آپ واسوکتی سمجھ لیجئے تو میں صدا رہا ہوا برگر گل نوشتے ہیں باغ میں آئے ہوئے لوگ برگر گل نوشتے ہیں باغ میں آئے ہوئے لوگ دیکھ کے پھولوں کو پھولے نہ سمائے ہوئے لوگ برگر گل نوشتے ہیں برگ گل نوچتے ہیں باغ میں آئے ہوئے لوگ دیکھ کے پھولوں کو پھولے نہ سمائے ہوئے لوگ وہ جو تلواروں سے دل جیتنے نکلے تھے کبھی یہ وہی لوگ ہیں بندوق اٹھائے ہوئے لوگ وہ جو تلواروں سے دل جیتنے نکلے تھے کبھی یہ وہی لوگ ہیں بندوق اٹھائے ہوئے لوگ جب بھی ملتے ہیں میرا نام و نصب پوچھتے ہیں جب بھی ملتے ہیں میرا نام و نصب پوچھتے ہیں شہر کے لوگ نہیں شہر میں آئے ہوئے لوگ بہتا ہے 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 ب ظاہر ہے کہ مشاہدے کی اپنی ایک فضا ہوتی ہے لیکن میں اس فضا سے نکلنا چاہتا ہوں میں اندر جو کچھ ہے جو میں نے لکھا ہے اور اگر آپ ساتھ دیں گے تو میں آپ کو شیر سناؤں گا اور مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ وہاں تک اگر آپ شیر سننا ہے تو مجھے مدھا بھی آئے گا شیر سننا ہے یہ قیامت بھی گزرنی تھی پڑے شانی میں یہ قیامت بھی گزرنی تھی پڑے شانی میں آج دل ٹوٹ گیا دل کی نگہبانی میں ہائے ہائے بھائی واہ 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 کیا اچھا مطلع ہے یہ قیامت بھی گزرنی تھی پڑے شانی میں غالیون اقیل عباس بیٹھے ہوئے سامنے اقیل عباس صاحب آپ بیٹھے ہیں بھرکاتے نہیں یہ احمد چنائی صاحب اچھا احمد چنائی صاحب اچھا ہے محمود بھائی بھٹھے ہیں احمد شاہ سے وہ نکل دی رہا وہ نکل دی رہا ہے بچہ جائی یہ قیامت بھی گزرنی تھی پڑے شانی میں آج دل ٹوٹ گیا دل کی نگہبانی میں خیر مقدم کے لیے آنکھ میں آسو بھی نہیں خیر مقدم کے لیے آنکھ میں آسو بھی نہیں تم بھی یاد آئے تو کس بے سر و سامانی خیر مقدم کے لیے آنکھ میں آنسو بھی نہیں تم بھی یاد آئے تو کس بے سر و سامانی جو چل رہا ہے وہی سلسلہ رکھا جائے جو چل رہا ہے وہی سلسلہ رکھا جائے تو فیصلہ یہ ہوا فاصلہ رکھا جائے جو چل رہا ہے وہی سلسلہ رکھا جائے تو فیصلہ یہ ہوا فاصلہ رکھا جائے تو پھر سمجھ لیجے گا یہ نکتہ کوئی جلدی نہیں پھر سمجھ لیجے گا یہ نکتہ کوئی جلدی نہیں جیب میں پیسے نہ ہوں تو پھوک بھی لگتی نہیں پھر سمجھ لیجے گا یہ نکتہ کوئی جلدی نہیں جیب میں پیسے نہ ہوں تو پھوک بھی لگتی نہیں محفلوں میں جس محبت سے گلے ملتے ہیں آپ سوال بھائی محفلوں میں جس محبت سے گلے ملتے ہیں آپ اس طرح کی دوستی ہوتی تو ہے چلتی نہیں محفلوں میں جس محبت سے گلے ملتے ہیں آپ اس طرح کی دوستی ہوتی تو ہے چلتی نہیں ایک ہی پھول سے سب پھولوں کی خشبو آئے ایک ہی پھول سے سب پھولوں کی خشبو آئے اور یہ جادو اسے آئے جسے اردو آئے ایک ہی پھول سے سب پھولوں کی خشبو آئے اور یہ جادو اسے آئے جسے اردو آئے کھل بھی جائے در زندہ تو مقفل کر دے کھل بھی جائے در زندہ تو مقفل کر دے عشق اچھے بھلے انسان کو پاگل کر کھل بھی جائے در زندہ تو مقفل کر دے عشق اچھے بھلے انسان کو پاگل کر دے دو چار سے اور میں اس کے سواسے بھی ایک غزل سنا دوں گا ہم بہت عشق اور خبیل عشق ہی کے معاملات ہیں پوری شاعری عشق بھلی ہوئی ہے کئی کوئی مجھے لگا ہے کہ عشق سے الگ بھی کوئی دشتہ ہے تو اب آئے میں سمید کریں یہ عشق جیسا عشق جیسا تعلق بھی کیا غنیمت ہے یہ عشق جیسا تعلق بھی کیا غنیمت ہے کہ اس میں ترک مراسم کی بھی سہولت ہے یہ عشق جیسا تعلق بھی کیا غنیمت ہے کہ اس میں ترک مراسم کی بھی سہولت ہے کبھی کبھی یہ تیرا مجھ کو ہم سخن کرنا منافقت بھی اگر ہے تو خوبصورت ہے کبھی کبھی یہ تیرا مجھ کو ہم سخن کرنا منافقت بھی اگر ہے تو خوبصورت سیاسیہ کامرین یہاں تشیف فرماتے ہیں کبھی کبھی یہ تیرا مجھ کو ہم سخن کرنا منافقت بھی اگر ہے تو خوبصورت ہے خیال رکھتی ہیں سب کا وہ مہرمان آنکھیں خیال رکھتی ہیں سب کا خیال رکھتی ہیں سب کا وہ مہرمان آنکھیں کہ جیسے پوچھ رہی ہوں کوئی ضرورت ہے خیال رکھتی ہیں سب کا وہ مہرمان آنکھیں کہ جیسے پوچھ رہی ہوں بڑے بڑے غم دوراں سے ہار مان گئے بڑے بڑے غم دوراں سے ہار مان گئے نہ مانا کوئی تو وہ تو ہے یار مان گئے بڑے بڑے غم دوراں سے ہار مان گئے نمانا کوئی تو وہ تو ہے یار مان گئے دنیا کی طرح شام و سہر آپ بھی خوش ہیں دنیا کی طرح شام و سہر آپ بھی خوش ہیں یہ آخری دکھ ہے کہ اگر آپ بھی خوش ہیں دنیا کی طرح شام و سہر آپ بھی خوش ہیں یہ آخری دکھ ہے کہ اگر ڈاک کی زمین میں دو شیئر میں سناتا ہوں اس کے بعد ایک غزت اجازت دیجئے گا وہ خالصے وہاں تک آواز میری پہنکی نہیں ہے وہ سنانے میں مزا نہیں آ رہا ہے تو وہ جاں سب اپنا اعلان کیجئے کہ آپ بیٹھے ہوئے تو پھر میں ایک غزت بھی پیش کروں اعلان آ جائے گا میں پیش کروں خط شکستہ میں یہ احتمام کس کا تھا خط شکستہ میں یہ احتمام کس کا تھا خط شکستہ میں یہ احتمام کس کا تھا جو لکے کار دیا تھا وہ نام کس کا تھا خط شکستہ میں یہ احتمام کس کا تھا جو لکے کار دیا تھا وہ نام کس کا تھا تمہارے مو سے تو بلکل ہی اجنبی سے لگا تمہارے مو سے تو بلکل ہی اجنبی سے لگا تمہیں قسم ہے بتا دو کلام کس کا تھا با 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 تمہارے مو سے ہمارے مشاہرے پر ساتھ اتنی ہیں بتا دو کلام کس کا تھا برطرف کر کے تکلف ایک طرف ہو جائیے برطرف کر کے تکلف ایک طرف ہو جائیے مستقل مل جائیے یا مستقل کھو جائیے برطرف کر کے تکلف ایک طرف ہو جائیے مستقل مل جائیے یا مستقل کھو جائیے آپ سے اب کیا چھپانا آپ کوئی غیر ہیں آپ سے اب کیا چھپانا آپ کوئی غیر ہیں ہو جگا ہوں میں کسی کا آپ بھی ہو جائیے آپ سے اب کیا چھپانا آپ کوئی غیر ہیں آدھا ہو چکا ہوں میں کسی کا آپ بھی ہو جائیے شائری کار جنو ہے آپ کے بس کی نہیں شائری کار جنو ہے آپ کے بس کی نہیں غیر باہت hurdle سو جائیے ایر کار جنو ہے آپ کے بس کی نہیں ماں جیہایا آپ کوئی gli بہت نوازش محترم جعالی سباز آپ اپنے خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے اور میں بلا تاخیر اب جت شائر کو بلا رہا ہوں میں سامین حاضرین مشاعرہ شیر سنیے اور سر دھنیے اب تو کر لیجے سماد آپ قصہ عشق کا آہتک لے آئے ہیں ہم مختصر کرتے ہوئے جناب میر احمد نویر اور سی لگواد مختصر کرتے ہوئے موسیقا جناب ایر احمد نوی موسیقا کسی بات نہیں کرتے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ آنی رہت اوپر تو مہنین نے کہا تھا کہ آپ آئے ہوئی بھی ہیں اور بلائے ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہے نا ایک وحشرت ہمیں اس بز میں لے آئی ہیں ہم نہ آئے ہوئے ہیں اور نہ بلائے ہوئے جناب امیر احمد نمی بہت شکریہ فیصل وائل یادگار مشارہ ہوتا ہے حضرت صاحب یہ ایک دو سار بوجود نہیں ہو سکا بغیر کسی تمہید کے مجھے احساس سے کہ تاخیر کافی ہو گئی ہے میرے بعد تین شاعر اور ہیں حضرت عباس طابعی شاہب صاحب زفر صاحب اور رشعور صاحب میں اختصار سے کام لوں گا بہت اختصار سے سنوں مجھے احساس ہے کہ تاخیر بہت ہو گئی ہے بغیر کسی تمہید کی مطرح پیش کرتا ہوں سماسوں کی برندی درگار ہے مجھے سماس میں جتنی چاہے برند کر لیں آپ کی سماس میں جس بھی برندی پر ہوں گی میں آپ کو وہاں ملوں گی سماس کے برندی میں اپنا شد و مد سے منوانے نہیں آیا با 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 میں اپنا آپ شد و مد سے منوانے نہیں آیا میں اپنا آپ شد و مد سے منوانے نہیں آیا سمجھنے آیا ہوں دنیا کو سمجھانے نہیں آیا میں اپنا آپ شد و مد سے منوانے نہیں آیا سمجھنے آیا ہوں سمجھنے آیا ہوں دنیا کو سمجھانے نہیں آیا کیا اچھا مطلع ہے تمہیں بس زندگی کے باپ میں سنجیدہ کرنا ہے میں گجرک زندگی کو اور اٹھانے نہیں آیا با 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 تمہیں بس زندگی کے باپ میں سنجیدہ کرنا ہے میں گجرک زندگی کو اور اٹھانے نہیں آیا مجھے پہنچانا ہے سب کو سوالوں سے سوالوں تک مجھے پہنچانا ہے سب کو سوالوں سے سوالوں تک جوابوں سے میں کمکڑوں کو بہرانے نہیں آیا مجھے پہنچانا ہے سب کو سوالوں سے سوالوں تک جوابوں سے میں کمکڑوں کو بہرانے نہیں آیا یہ شیر آپ کو کنچنا سماعتیں وہاں پہنچ گئی یہ گرندی پر میں چاہ رہا تھا یہ شیر آپ کی سماعتوں کی برندی کی نظر کر رہا ہوں برائے منزلِ گمگشتہ بھٹکانے کو آیا ہوں برائے منزلِ گمگشتہ بھٹکانے کو آیا ہوں برائے منزلِ گمگشتہ بھٹکانے کو آیا ہوں کسی کو بھی مراہِ راست پر رانے یہیں آیا ہے یہاں لائے منزلِ گمگشتہ بھٹکانے کو آیا ہوں بھٹکانے کو آیا ہوں بھٹکانے کو آیا ہوں بھٹکانے کو آیا ہوں سمجھانے 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 نہیں بھٹکانے 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 بہت برند ہے آپ کی سمجھانے کے برندی کا بہت بہت شکریہ آوارکی کو کام منہ لانے کا وقت ہے آوارکی کو کام منہ لانے کا وقت ہے یعنی یہ وقت آپ میں آنے کا وقت ہے واہ یعنی یہ وقت آپ میں آنے کا وقت ہے آوارگی کو کام میں لانے کا وقت ہے یعنی یہ وقت آب میں آنے کا وقت ہے بارفتگیش سے کہتی ہے یہ حسرت وشال بارفتگیش سے کہتی ہے یہ حسرت وشال یہ تیخ کو گلے سے لگانے کا وقت ہے بارفتگیش سے کہتی ہے یہ حسرت وشال یہ تیخ کو گلے سے لگانے کا وقت ہے تاری ہے مجھ پہ بے خبری اے حریم ناد یہ تیرے رخ سے پردہ اٹھانے کا وقت ہے تاری ہے مجھ پہ بے خبری اے حریم ناد یہ تیرے رخ سے پردہ اٹھانے کا وقت ہے کہہ دے کوئی نصیم و سبا سے ادھر نہ آئے کہہ دے کوئی نصیم و سبا سے ادھر نہ آئے سہرام میرے خان قرآنے کا وقت ہے کہہ دے کوئی نصیم و سبا سے ادھر نہ آئے سہرام میرے خان قرآنے کا وقت ہے کہتی ہے دل سے شام کی بہشت کیا غریب کہتی ہے دل سے شام کی بہشت کیا غریب اٹھ خاک سے تراغ درانے کا وقت ہے کیا تصویر کشی ہے صاحب کہتی ہے دل سے شام کی بہشت کیا غریب اٹھ خاک سے تراغ درانے کا وقت ہے اٹھ خاک سے تراغ درانے کا وقت ہے آپ تو کڑ کے آئیں پڑیٹا اپنا اپنا نہیں کیا کرو چاہے سوا صاحب کہہ رہے ہو نشاہ اپنا اپنا ہے آپ تو کر کے آئے میں کیا کرو آپ کی شائری سے چڑے گئے ہیں آپ سنائیے کہ کرو ختم اب بتائیں آپ کو حکم کیا ہے نشاہ اپنا اپنا چلے فیصل صلواری صاحب کو حکم میں تو پانچ سے کوئی اور سوچا تھا لیکن یہ آپ لوگوں کے سنے بھی نہیں ہیں تو میں آپ کو سنا کرو کرو ختم جھگڑا نشاہ اپنا اپنا کرو ختم جھگڑا نشاہ اپنا اپنا کرو ختم جھگڑا نشاہ اپنا اپنا خدی اپنی اپنی خدا اپنا اپنا خودی اپنی اپنی خدا اپنا اپنا کرو ختم جھگرا نشا اپنا اپنا خودی اپنی اپنی خدا اپنا اپنا سوال اپنے اپنے جواب اپنے اپنے یہ کیوں اپنا اپنا یہ کیا اپنا اپنا سوال اپنے اپنے جواب اپنے اپنے یہ کیوں اپنا یہ کیا اپنا سنو میں سے تو تک سنو دوسرے میں تک سنو میں سے تو تک سنو دوسرے میں تک ہے سب کے لیے آئینا اپنا اپنا بھئی بابا بابا ہے سب کے لیے آئینا اپنا اپنا یہ مستی کا سجدہ علستی کا سجدہ بھئی آپ ہی کہہ سکتے ہیں بھئی یہ مستی کا سجدہ علستی کا سجدہ قناہ اپنا اپنا ادھا اپنا اپنا کہنے با 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 یہ مصری کا سجدہ قضا اپنا اپنا ادا اپنا پلٹنا ہے سب کو احد ہی کی جانے مکمل کرو دائرہ اپنا اپنا با 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 مکمل کرو دائرہ اپنا اپنا پلٹنا ہے سب کو احد ہی کی جانے مکمل کرو دائرہ اپنا اپنا حضرات یہ شراب تک پہنچ گیا تو میری ساری جنگی کی ریاست رسول ہو جائے یہ عطا ہو ثبوت اپنے ہونے کا دینا ہے سب کو ثبوت اپنے ہونے کا دینا ہے سب کو ثبوت اپنے ہونے کا دینا ہے سب کو جلانا ہے سب کو دیا اپنا اپنا با 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 بھی رہتا ہو ثبوت اپنے ہونے کا دینا ہے سب کو جلانا ہے سب کو دیا اپنا آخر میں چار شر آپ سے زیادہ ہے اور نہیں کائنام مجھ کو تھما دیا گیا یعنی میرے وجود کو کھیل بنا دیا گیا یعنی میرے وجود کو کھیل بنا دیا گیا میرا سوال تھا کہ میں کون ہوں اور جواب میں مجھ کو ہسا دیا گیا مجھ کو را دیا گیا میرا سوال تھا کہ میں کون ہوں اور جواب میں مجھ کو ہسا دیا گیا مجھ کو را دیا گیا آپ نے یہ غزر میں خاص طور سے اپنے شاہد دوستوں کے لیے چھیڑی آپ بھی سنو مجھ کو ہسا دیا گیا مجھ کو را دیا گیا میرے جنوں کو تھی بہت خواہش سہر جستجو میرے جنوں کو تھی بہت خواہش سہر جستجو مجھ کو مجھی شباند کر مجھ میں بٹھا دیا گیا میرے جنوں کو تھی بہت خواہش سہر جستجو مجھ کو مجھی شباند کر مجھ میں بٹھا دیا گیا میں نے کہا کہ آگئی میں نے کہا کہ زندگی درد دیا گیا مجھے میں نے کہا کہ زندگی درد دیا گیا مجھے میں نے کہا کہ آگئی زہر پلا دیا گیا اے اے بھائی 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 میں نے کہا کہ زندگی درد دیا گیا مجھے آخری شیر آپ سے اجازت آپ کی سماعتوں کی برندی کا بہت شکریہ اور یہ آخری شیر آپ کی سماعتوں کی برندی کی نظر کرتا ہوں خواب تھا میرا عشق بھی خواب تھا تیرا حسن بھی خواب تھا میرا عشق بھی خواب تھا تیرا حسن بھی خواب تھا میرا عشق بھی خواب تھا تیرا حسن بھی خواب میں یعنی ایک اور خواب دکھا دیا گیا خواب تھا میرا عشق بھی خواب تھا تیرا حسن بھی خواب میں یعنی ایک اور خواب دکھا دیا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جناب امیر احمد مغیر خوبصورت کلام سے نواد رہے تھے اور جس بلندی پر آپ مشاعرے کو لے گئے ہیں میں اسی مقام کے اوپر لاہور سے خصوصی طور پر تصریف لائے پاکستان کی شاعری کے اردی شاعری کا بہت ہی معتبر نام ایسے تو کوئی ترکِ سکونت نہیں کرتا ایسے تو کوئی ترکِ سکونت نہیں کرتا حجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا جنابِ عباس تابش بہت شکریہ پیسل بھائی تو پرندوں سے لدی شاخ بنا لے مجھ کو زندگی اپنی طرف اور جھکا لے مجھ کو مانتا ہوں کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے مانتا ہوں کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے لیکن اس وہم سے اب کون نکالے مجھ کو مانتا ہوں کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے لیکن اس وہم سے اب کون نکالے مجھ کو سیر دیکھئے کہ ایک معصوم سی تطلی کو مسلنے والے ایک معصوم سی تطلی کو مسلنے والے تو تو دیتا تھا حدیثوں کے حوالے با 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 ایک معصوم سی تطلی کو مسلنے والے تو تو دیتا تھا حدیثوں کے حوالے مجھ کو دیکھ کیسے دھل گئے ہیں گریہ و زاری کے بعد دیکھ کیسے دھل گئے ہیں گریہ و زاری کے بعد آسمان بارش کے بعد اور میں ازاداری کے بعد دیکھ کیسے دھل گئے ہیں گریہ و زاری کے بعد آسمان بارش کے بعد اور میں ازاداری کے بعد شہر دیکھئے گا اس لیے بھی سہن میں عزل بھائی اس لیے بھی سہن میں خیمہ لگانا پڑ گیا اس لیے بھی سہن میں خیمہ لگانا پڑ گیا اہل کراچی آپ میں سب کی نظر کر رہا ہوں اس لیے بھی سہن میں خیمہ لگانا پڑ گیا باہ وای باہ 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 اس لیے بھی سہن میں خیمہ لگانا پڑ گیا کام گھر کا رک گیا تھا یہ چار ڈیواری کے بعد اس سے بڑھ کر تو تو تجھے کوئی حنر آتا نہیں اس سے بڑھ کر تو تجھے کوئی حنر آتا نہیں سوچتا ہوں کیا کرے گا تو دلازاری کے بعد با 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 تو تجھے کوئی ہنر آتا نہیں سوچتا ہوں کیا کرے گا تو دلازاری کے بعد اسی لیے تو ہمارا نشانہ بنتا ہے اسی لیے تو ہمارا نشانہ بنتا ہے ہمارے سامنے آ کر زمانہ بنتا ہے ہمیں ٹھکانے لگا کر ٹھکانہ بنتا ہے ہمارے جسموں کی ہٹیں لگائی جاتی ہے ہمیں ٹھکانے لگا کر ٹھکانہ بنتا ہے اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں اسی لیے تو کسی کو شہریار شہریار کے لیے بطور خاص کا اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں کہ تیرا میرا تعلق زمانے والا نہیں اور شہریار دیکھئے کہ یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا ہمارے کی itarian یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے مہمود خان پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں اپنی مٹھی کا گناہگار نہیں ہو سکتا کیا سچا شیرے تھا اپنی مٹھی کا گناہگار نہیں ہو سکتا تلخ ہو سکتا ہوں غدار نہیں ہو سکتا کیا سچا شیر اور حضبِ حال کا ہے بھر اپنی مٹھی کا گناہگار نہیں ہو سکتا تلخ ہو سکتا ہوں غدار نہیں ہو سکتا تلخ ہو سکتا ہوں غدار نہیں ہو سکتا میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا دل پکارا کے خبردار نہیں ہو سکتا دل پکارا کے خبردار نہیں ہو سکتا جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے خوبصورت ہے جس سے پوچھے تیرے بارے میں کیا کہنے اب شہر یار نظر آئے یہ شہر اس کے نظر نہیں کر سکنا یہ وفادار بہت محبت والا اس نے ہمارا بہت خیال لکھا فیصل بھائی نے سب نے جس سے پوچھے تیرے بارے میں یہی کہتا ہے صورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے ایک ہی شخص کئی بار نہیں ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے ایک ہی شخص کئی بار نہیں ہو سکتا کیا کہنے تاریخ دیکھئے دیکھئے کہ ویسے تو عشق کا ہونا ہی بہت مشکل ہے ویسے تو عشق کا ہونا ہی بہت مشکل ہے ویسے تو عشق کا ہونا ہی بہت مشکل ہے ہو بھی جائے تو لگاتار نہیں ہے بس اگر دی جی آپ پوچھنا پڑتا ہے بھئی اس سے پہلے کہ وہ شکریہ کا لفظ بولیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں میں شکریہ بول چکا ہوں لیکن بول چکے ہیں ہاں پہلے بس چار شیر چار شیر آپ نہیں بس بہت وقت بہت ہو گیا ہے اگر کسی کہہ رہے اچھا نگرانی والے شیر سنا رہے چی کریں اب نظر انداز ہونے کی بھی آسانی نہیں اب نظر انداز ہونے کی بھی آسانی نہیں کونسی جا ہے جہاں میں زہر نگرانی نہیں اب نظر انداز ہونے کی بھی آسانی نہیں بہت مشکل ہے کونسی جا ہے جہاں میں زہر نگرانی نہیں بات کر اے خوبصورت شخص کوئی بات کر بات کر بات کر اے خوبصورت شخص کوئی بات کر اور ثابت کر تجھے کوئی پریشانی نہیں اور ثابت کر تجھے کوئی پریشانی نہیں بس آخر میں تین چاشروں سے دعائی دیتا رہے جو دعائی دیتا ہے دعائی دیتا رہے جو دعائی دیتا رہے جو دعائی دیتا ہے کہ بادشاہ کو ہنچا سنائی دیتا ہے دعائی دیتا رہے جو دعائی دیتا ہے کہ بادشاہ کو اونچا سنائی دیتا ہے تو اس سے مانگ رہا ہے فقط غزل کی بھی تو اس سے مانگ رہا ہے فقط غزل کی بھی خدا تو ملک سخن کی خدایی دیتا ہے بھائی با 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 تو اس سے مانگ رہا ہے فقط غزل کی بھی خدا تو ملک کے سخن کی خدائی دیتا ہے اور ایک اشیر تو محبت کے لیے کھا دا لیکن کہیں اور بھی چلا جائے تو میرا اس میں کوئی کس نہ ہوں ہم اس لیے بھی تجھے بولنے سے روکتے ہیں ہم اس لیے بھی تجھے بولنے سے روکتے ہیں تو چک رہے تو زیادہ سنائی دیتا تاویل بھائی ایک وہ شیر خالد بھائی یہ فرمائشہ اگر ایک شیر عطا کرتا ہوں ماں والا جو شیر نہیں نہیں وہ شیر رات کو گھر سے نکلتے وہ ڈر لگتا ہے چان دیوار پہ رکھا وہ سر لگتا ہے اس زمانے میں غنیمت ہے کوئی باہر سے بھی درویش اگر لگتا ہے اپنے شجرے کی وہ تصدیق کرائے جا کر جس کو زنجیر پہنتے ہوئے ڈر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ جناب اعباس تابش پڑھ رہے تھے اب سے دو شورہ ہمارے درمیان رہ گئے ہیں خوبصورت خدا کا ذکر نہ کر ان اداس لوگوں سے خدا کا ذکر نہ کر ان اداس لوگوں سے یہ اہلِ دہر ہیں رکھتے ہیں آس لوگوں سے خدا کا ذکر نہ کر ان اداس لوگوں سے یہ اہلِ دہر ہیں رکھتے ہیں آس لوگوں سے نسار اس پہ کروں میں ہر ایک موج فرات نسار اس پہ کروں میں ہر ایک موج فرات بجائی جانے سکیم جس کی پیاس لوگوں سے نسار اس پہ کروں میں ہری موجہ پرات بجائی جانے سکی جس کی پیاس لوگوں سے بجائی جانے سکی جس کی پیاس لوگوں سے ستارے کونٹتے رہتے ہیں بچھتے رہتے ہیں ستارے کونٹتے رہتے ہیں بچھتے رہتے ہیں تو کیا امید ستارہ شناس لوگوں سے ستارے ٹوپتے رہتے ہیں تو کیا امید ستارہ شناس لوگوں سے یہ تیرے ہاتھ بہت نرم بھی ہیں یہ تیرے ہاتھ بہت نرم بھی ہیں انہیں ملایا نہ کر بدحواز لوگوں سے یہ تیرے ہاتھ بہت نرم بھی ہیں گرم بھی ہیں انہیں ملایا نہ کر بدحواس لوگوں سے اور پرانے لوگ ہیں ہم عیب دھاپنے والے پرانے لوگ ہیں ہم عیب دھاپنے والے چُرا رہے ہیں نظر بے لباس لوگوں سے پرانے لوگ ہیں ہم عیب دھاپنے والے چُرا رہے ہیں نظر بے لباس لوگوں سے خدا کا ذکر نہ کر ان اداس لوگوں سے یہ اہل دہر ہیں رکھتے ہیں آس لوگوں سے ہماری جان ہے جانی تو جائے ہماری جان ہے جانی تو جائے مگر یہ دل کی ویرانی تو جائے مگر یہ دل کی ویرانی تو جائے نہیں ممکن اگرچہ پیاس بجھنا نہیں ممکن اگرچہ پیاس بجھنا مگر پیاسوں تلک پانی تو جائے مگر پیاسوں تلک پانی تو جائے نہ آنے کی طرح آئے وہ چاہے نہ آنے کی طرح آئے وہ چاہے مگر آئے کہ حیرانی تو جائے مگر آئے کہ حیرانی تو جائے برس لو کھل کے اے عشقو برس لو برس لو کھل کے اے عشقو برس لو کہ آئے دن کی تو گیانی تو جائے برس لو کھل کے اے عشقو برس لو کہ آئے دن کی تو گیانی تو جائے اور لباس خاک ہی پہناو ہم کو کسی صورت یہ اوریانی تو جائے بہت ذراتِ ذر شامل ہیں اس میں یہ خاکِ عاشقہ چھانی تو جائے بہت ذراتِ ذر شامل ہیں اس میں یہ خاکِ عاشقہ چھانی تو جائے میں اس کے پاؤں کی زنجیر کب ہوں نہیں رکنے میں آسانی تو جائے میں اس کے پاؤں کی زنجیر کب ہوں نہیں رکنے میں آسانی تو جائے لگا لو پھر گلے سابر زفر کو لگا لو پھر گلے سابر زفر کو تمہاری کچھ پشہ مانی تو جائے ہماری جان ہے جانی تو جائے مگر یہ جل کی ویرانی تو جائے چارچر اور مسئلہ اور کیا اس کے سوا بے وطنی ہوتی ہے اور کیا اس کے سوا بے وطنی ہوتی ہے دھوپ بن جاتی ہے جو چھان گھنی ہوتی ہے دھوپ بن جاتی ہے جو چھان گھنی ہوتی ہے دھوپ بن جاتی ہے جو چھان گھنی ہوتی ہے ایک پل ہوتا ہے خوشبو کی شہادت کا مگر ایک پل ہوتا ہے خوشبو کی شہادت کا مگر عمر بھر کے لیے زنجیر زنی ہوتی ہے عمر بھر کے لیے زنجیر زنی ہوتی ہے رات بھر رنگ اچھلتے ہیں ملاقاتوں کے رات بھر رنگ اچھلتے ہیں ملاقاتوں کے صبح ہوتی ہے تو تصویر بنی ہوتی ہے رات بھر رنگ اچھلتے ہیں ملاقاتوں کے صبح ہوتی ہے تصویر بنی ہوتی ہے دل میں ذراتے جدائی نہیں آتے ہیں زفر دل میں ذرات جدائی نہیں آتے ہیں زفر سانس جب عشتی کھنی سے کھنی ہوتی ہے دل میں ذرات جدائی نہیں آتے ہیں سانس جب عشتی کھنی سے کھنی ہوتی ہے اور کیا اس کے سبا بے وطنی ہوتی ہے دھوب بن جاتی ہے جو چھاؤں گھنی ہوتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے جناب سابر زفر اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں نواز رہے تھے اور صدر مشاعرہ کو دعوت دیتے ہیں ہم یہاں کہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے کم ہو جاتا ہوں اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں جنابِ انور شعور نہیں نہیں وہ شعور بھائی خود پڑھے وہ پھر ضروف والا پڑھ دیتے ہیں بہترم انور شعور ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے درمیان موجود یعنی ہونا تو نہیں چاہیے تھا ہمارے فیصل بھائی اگرچہ آئی نئے دل میں ہے قیام اس کا اگرچہ آئی نئے دل میں ہے قیام اس کا نہ کوئی شکل ہے اس کی نہ کوئی نام اس کا اگرچہ آئی نئے دل میں ہے قیام اس کا نہ کوئی شکل ہے اس کی نہ کوئی نام اس کا وہی خدا کبھی ملوائے گا ہمیں اس سے جو انتظار کراتا ہے صبح و شام وہی خدا وہی خدا کبھی ملوائے گا ہمیں اس سے جو انتظار کراتا ہے وہ شام اس کا خدا کو پیار ہے اپنے تمام بندوں سے سفید فام ہے اس کا سیاہ فام اس کا خدا کو پیار ہے اپنے تمام بندوں سے سفید فام ہے اس کا سیاہ فام اس کا کما کے مال جو دیتے ہیں وہ امیروں کو کما کے مال جو دیتے ہیں وہ امیروں کو حساب کیوں نہیں لیتے کبھی عوام اس کا کما کے مال جو دیتے ہیں وہ امیروں کو حساب کیوں نہیں لیتے کبھی عوام اس کا ہمارا فرض ہے بے لاغ رائے کا اظہار ہمارا فرض ہے بے لاغ رائے کا اظہار کوئی درست کہے یا غلط یہ کام اس کا یہ کام اس کا زبان دل سے سناتا ہے تو سامعین بھلاتے نہیں کلام اس کا بے شک زبان دل سے کوئی شاعری سناتا ہے تو سامعین بھلاتے نہیں کلام اس کا شعور سب سے الگ بیٹھتا ہے میفل میں شعور سب سے الگ بیٹھتا ہے میفل میں اسی سے آپ سمجھ لی دیئے مقام اس کا شعور سب سے الگ بیٹھتا ہے میفل میں اسی سے آپ سمجھ لی دیئے مقام اس کا یہ نسبتن ایسی غزلیں ہیں جو سنائی نہیں ہے ہے پہنچنا ہمیں ہر افسو تک ہے پہنچنا ہمیں ہر افسو تک آخری کیا تک آخری کیوں تک ہے پہنچنا ہمیں ہر افسو تک آخری کیا تک آخری کیوں تک ایک تو یہ زمین تنگ نہیں اور زیرے قدم ہے گردو تک ایک تو یہ زمین تنگ نہیں اور زیرے قدم ہے گردو تک دل کا نعمل بدل کہاں دنیا دل کا نعمل بدل کہاں دنیا جانتا ہے یہ بات مجنو تک دل کا نعمل بدل کہاں دنیا جانتا ہے یہ بات مجنو تک چاہتے ہیں بچت کریں لیکن لیکن چاہتے ہیں بچت کریں لیکن استطاعت ہے ہاتھ سے موٹک چاہتے ہیں چاہتے ہیں بچت کریں لیکن استطاعت ہے ہاتھ سے موٹک تم کچھ آمال چھوڑ کر جانا مال تو چھوڑتا ہے کارو تک تم کچھ آمال چھوڑ کر جانا مال تو چھوڑتا ہے کارو تک کہ تم کچھ آمال چھوڑ کر جانا مال تو چھوڑتا ہے کابل تک پی کے کرتے ہیں باتچیت شعور پی کے کرتے ہیں باتچیت شعور برنا رہتے ہیں صرف ہاں ہوں تک اچھا ابھی تو آپ شعر سنا رہے ہیں پی کے کرتے ہیں باتچیت شعور پی برنا رہتے ہیں صرف ہاں ہوں تک اچھا اب بنکل آخری اور یہ ایک ایسی غزل ہے فیضل صاحب اپنے احمد فراد صاحب ملون کی جو مشہور غزل ہے کہ رنجشی صلیح دل ہی دو کھانے کے لیے دل ہی دو اس کے لیے آ فقط آنے کے لیے آ فقط آنے کے لیے آ اے دوست کسی روز نہ جانے کے لیے بھائی واہ آنے کے لیے آ اب اب ایسا کرتے ہیں اب فتم کرتے ہیں پیرے خیال میں بہت شکریہ جناب انگرشور صاحب باران رحمت کے ساتھ آج کی مشہرے کے لیے آکام کرتے ہیں بہت شکریہ